ممبئی کے پور پولیس کمیشنر ستیپال سنگھ اب راجنیتی کے اکھاڑے میں نہ صرف اپنا زور آزما چکے ہیں بلکہ پوری طریقے سے قدم رکھ چکے ہیں اس وقت نیوز نیشن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت بتایا ستیپال جی تو یہ جو جیت آپ لوگوں نے حاصل کی بھارت انتہ پاٹی کے نرطت میں مرلیندر موڈی کے ساتھ اس میں آپ اپنی کتنی بھومکہ مانتے ہیں دیکھیں میری بھومکہ اس میں اتنی ہے کہ سب سے پہلے تو جس چھیتر سے میں نے چناؤں لڑا وہاں سے چناؤں لڑنے کی میری ایچہ تھی کیونکہ وہ میری جنم بھومی ہے اور پچھلی چالیس ورسوں میں میں نے دیکھا آئے یہ چھیتر جو سب سے اچھا سب سے زیادہ وکشی چھیتر تھا دنلی کے چاروں طرف آج سب سے زیادہ پچھڑ گیا واقعے نوجوان اپرادی بن گئے کسان بہت زیادہ پچھڑ گئی انفرسٹیکٹر آپ دیکھیں گے روڈ چلنے کے لیے ہے ہرد بہت ہی خراب ہے اور اسے سب سے زیادہ پچھڑ گیا واقعے نوجوان اپرادی بن گئے کسان بہت زیادہ پچھڑ گئی انفرسٹیکٹر آپ دیکھیں گے روڈ چلنے کے لیے ہرد بہت ہی خراب ہے اور اس لئے میں نے جب بات ہوا پارٹے نے میری بات کو مانا تو اس کے لئے پارٹے کا avie ہوں بہت آباری ہوں انہوں نے مجھے واقعہ سے لڑنے کا800 مقا دیا مقا دیا مقا دیا سب ہی جاتی اور دھرموں کے لوگوں نے اپنے کو ووٹ دیا ہے اور یہ کیول ماتر کے ووٹ کو پودریزن کرنے سے بات نہیں بنے گی ہمارے ہاں تو مسلم آدمانوں نے بھی ووٹ دیا ہے بہت پیار سے ووٹ دیا ہے اس کا نمبر کم ہو سکتا ہے لیکن سب لوگوں نے دیا ہے ہم مددان قدشیت خاص کر کے شاید آپ کے لئے ساید سات سے آٹھ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے اگر ہم الف سنکھوں کی بات کریں تو نہیں میرے ہاں جانے ہیں میرے ہاں اس سے زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں ایک جو کنڈیٹ تھا کھو جو علب سنکھت تھا تو اس کا اپنا بھی پروبھاو تھا میں تو ایک نئے آدمی تھا اس چھتر کے نئے آدمی تھا تیکنی میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے سب ہی جاتے دھرموں کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور میں نے ایک بار بھی کسی بھی وقتی کو کبھی بھی میرے کسی وقتی نے اس بات کا کوجی کر نہیں کیا میں نے کہا ہم کو وکاس کے نام پر ووٹ چاہیے ہم کو سلسازن کے نام پر ووٹ چاہیے مجھے تو اس چھتر کی شیوہ کرنا چاہا اس کے لئے آپ لوگوں کا آخر بات چاہیے سرطپال جی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چرچہ عام تھی جب آپ چنالڈ رہے تھے کہ آپ کی تتھاکتب طور پر اور یہ سوال میں نے آپ سے پہلے بھی انٹریوی میں آپ سے پوچھا تھا ہندو وادی چھوی دراصل کام کرتی دکھائی دی کیا واقعی میں آپ کے تتھاکتے طور پر پھر میں اس شبت کا استعمال کر رہا ہوں ہندو وادی چھوی آرے سمات سے جڑاؤ سوامی رام دیو کا سمرتن یہ تمام چیزیں آپ کے لئے کام کر گئیں دیکھئے میں تو پہلے سے ہی اگر میرا آپ اتخیاس دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہندو لوگ جی جاتی واد کو مانتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بچوں کے سرٹیپکٹ میں آج بھی جاتی کے کولم کھالی ہے میں نے جب بچوں کا ایڈویزن کر رہا تب بھی جاتی کا کولم کھالی رکھا میں نے کہا میری جاتی کیول بھارتے میرے بچوں کے جاتی بھارتی ہے میں بھارتے سنسکرتی کا پجاری ہوں میں ان مت اور سمپردائی سے پرے ہوں میں بھگوان کی اس کو مانتا ہوں اس کے وید کو مانتا ہوں ویتک دھرم کو مانتا ہوں اور یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یہ عیسائی ہے یہ جو ہم لوگ نے دیوارے کھڑی کی ہیں میں ان باتوں کو نہیں مانتا ہوں اور اس لیے میری سب یہ لوگ کیسا بھی سمجھتے ہوں لیکن میں ایک مانو تباہ دی ہوں اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ مہینے پہلے میری پستک اس کا اردو کا انواد جو ہے اپنے ممبئی کے مسلمان لوگوں نے کیا وہاں کے مولوی لوگوں نے کیا خود اپنے پیسے سے اس کو پبلش کیا اور ہندوستان کے جیسے مجھے انہوں نے بتایا ہر ایک اردو اسکول نے اس کی کوپی بھیجی گئی اس سے بجا میرے زیون کے بارے میں یا میرے چیتر کے بارے میں شاید دوسرا کوئی سرٹیپیٹ نہیں ہو سکتا ستبال جی اب ایک بڑا مسئلہ جسے لے کر شاید آپ اس میں بہت سکرے بھومکا نبھاتے رہے ہیں انڈرورڈ کی گتے ویدھیوں کو لے کر ایک بار پھر سے سرگرمی ہے جیسے ہی مودی سرکار بننے کی سبو کاہت سامنے آئی اور اب جبکہ مودی جی پردھانمتری بننے والے ہیں تو مانا جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم ایسی خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں کہ کراچی سے اپنے گھر سے نکل کلیفٹن سے وہ نکل کر افغانستان پاکستان کی سیما کی شطر میں پہنچ گیا ہے جہاں پر پتا لگا پانا ذرا مشکل ہے آپ کو لگتا ہے کہ داؤد ابراہیم کو نرہندر مودی سے ڈرنا چاہیے اگر آپ کو یاد ہو میں آپ کو یہ یاد دلا میں چاہتا ہوں کہ دو ہزار تین کے اندر جب داؤد ابراہیم کو انتر راستے آتنک وادی گھوشی دکیا گیا اس سویے بھی یہ باتیں آئی تھی کہ کراچی سے نکل کر کے داؤد ابراہیم جو ہے افغانستان کی سیما پہ جلا گیا ہے یہ اب پاکستان میں نہیں ہے اس طرح کی باتیں تب بھی آئی تھی لیکن بعد میں انٹر ایجنسیز کی باتیں آئی کبھی کبھی یہ ٹیمپریری معاملے ہوتے ہیں ایس تائی روپ سے تھوڑا وہاں سے اٹا دی جائیں یا ایس تائی روپ کا کلپٹن میں ہیں یا دوسرے کا اس کا ڈیوپس میں ہیں تو یہ باتیں ہیں لیکن سب کو معلوم ہے دنیا کی ایجنسیز کو معلوم ہے کہ داؤد ابراہیم جو ہے کراچی کے اندر ہے یا پاکستان کے اندر ہے اور جیسے جہاں تک اس کی بات ہے جو لوگ سکوگاٹ کر رہے ہیں کہ داؤد کو لائے جائے گا تو سمیں بتائے گا کہ کیا ہوگا لیکن کیا اگر آپ کی سرکار اس پر زورڑ آ رہے تو آپ کو یہ وشواس نہیں ہے کمیشنر تھے تب آپ نے کہا تھا کہ اگر سرکار میں درنہ نشجہ ہو تو ہم آج بھی داؤد ابراہیم کو پاڑا سکتے ہیں دیکھیں میں اس بات کو کئی بار ایسا میرا ایسا میرا ایسا ماننا ہے اور یہ اودان سب کے سامنے ہے کہ داؤد ابراہیم جب یہاں سے بھاگا اور اس کے بعد 93 کے جو بلاس شیرن بلاس مومی شیر کے اندر ہوئے تب سے ہماری ایجنسیز اس کے پیچھے ہیں تب اس کو پروٹیکشن چاہیے تھا پاکستان میں چلا گیا تو پاکستان کی ایجنسیز نے اس کو پروٹیکشن دیا سندرکشن دیا اور سندرکشن کے بدلے میں اس کے جتنے روٹس تھی نائٹ ورکنگ تھی جتنا بھی پورے دیش کے اندر ہم کہہ لیجئے اس پر اچھا وہ ڈرگ کے لئے ٹرافیکنگ کے لئے یوز کیا گیا یا آتنگ وادی گتی ویڈیو کے لئے کیا یا کاؤنٹر فیٹ کرنسی کے لئے کیا گیا ان لوگوں نے بھڑپور اس کا یوز کیا آج استیتی ایسی ہے ان ایجنسیز نے یا ان لوگوں کے جو اپنے ان لوگوں نے ہمارے دیش کے اندر جو اپنے کچھ جگہ اپنے لوگ تیار کی ہیں میں آج یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو خطرہ کیوئل پاکستان سے پاکستان سے سر آف تررورز وہاں سے آتا ہے اس بات کو نہیں منتا ہوں بہت بہت سکتا ہے کہ پلاننگ وہاں ہوتے ہو ڈائریکشن وہاں سے ہوتے ہو لیکن بہت بھی جو ہمارے دیش کے اندر ہوم گرون جس کو ٹیرورسٹ بہتے ہیں یہاں سے بھی کچھ تو ایسے ترتو تیار ہو گئے ہیں جب ایسے ترتو تیار ایسی حارت میں دعوت کی جارت جرود نہیں ہے ان لوگوں کو آج جرود کیا ہے کہ دعوت کو ان لوگوں کی جرود ہے اور اس نے دعوت کو اگر کسی طرح سے دعوت آتا ہے کسی بھی طرح سے کسی دباب میں آ کر کہ ہماری ایجنسی کے پاس آتا ہے میرا سا ماننا ہے کہ جندہ دعوت کو یہاں لانا بڑا کٹھ انکام ہے کیونکہ کوئی آئی ایسے نہیں چاہے گی یہ ایجنسی یہ نہیں چاہے گی جس کا دعوت کوئی آئیڈولوجیکلی کمیٹیڈ کوئی کیاڈر نہیں ہے کوئی نکسلائٹ نہیں ہے اس پرکار کا کوئی ایسا کیاڈر اس کا نہیں ہے یہ کرمیل ہے ایک اپنا آدیت تا دعوت کا آدمی ہے آ جائے گا پکڑا جائے گا ساری بتا دے گا اس کو کس پرکار سے یوز کیا بھی شیوز کیا کوئی ایجنسی نہیں چاہے گی کہ دعوت اس حدث میں کبھی پکڑا جائے تو اگر کبھی پکڑا جائے گا تو مجھے اس بات کی امید بہت کم ہے لیکن جیسے اس دیس سے ابھی نرد موڈی جی کی سرکار آ رہی ہے ایک بہت اچھی مجھے سرکار آ رہی ہے اس سے ہو سکتا کہ ہمارے ریلیسن پاکستان سے بہت اچھے ہو جائیں اور اس کے بہت اچھے ریلیسن بننے کے بعد ہو سکتا کہ دعوت کبھی ہو بھی جائے اپنے کو مل جائے اس کی سنبھاؤنے سے انکان نہیں کیا جا سکتا ویسے بھی ایسے دو مدنے ہیں وہ اتنے سنسیٹیو ہیں کہ اس کی ساری باتیں جو ہیں انہیں ڈیبیٹ کی جا سکتی انہیں ڈسکس کی جا سکتی بہت باتیں گفت روپ سے رہ جاتی ہیں ہو سکتا کبھی ایسے ہو جائے ایسا کوئی طریقہ نکل جائے سرط پار جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستان دہود ابراہیم کا استعمال کرتا رہا ہے اور ہم لوگ سب جانتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی بھارت سرکار بہت کچھ نہیں کر پا رہی تھی ایسے میں ایک خیال ہے جو کی جب لارکرشنا ڈوانی وہ پردھان منتری تھے اور گرہ منتری تھے انہوں نے کہا تا ہوت پرسیوٹ اور اس کا ایکزامپل ہم لوگوں نے امیرکا کی طرف دیکھا جب اس نے اسامہ بن لادن کے اوپر کاروائی کی ایسی باتیں کہ بھارت سرکار کبھی سوچ سکتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہوت پرسیوٹ نام کی کوئی پولیسی تو ہے نہیں دیکھیں یہ بہت تھی مجھے بھی اس کا مجھے پوری جانکاری ہے اس بات کی بھی جانکاری ہے اس کو اتنا پبلکلی مجھے لگتا نہیں کہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ بولنا چاہیے لوگوں نے کوشش کی تھی جو سے آپ جو بتا رہے ہیں لیکن کتنا ہوں آگے جا کے کیا کریں گے اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے کہا اس پیچھے کے بارے میں زیادہ جو ہے پبلکلی ایسا سنسٹیٹیو ہے اس کے بارے میں سمیں بتائے گا ایک اور سوال اسی مجھے پر میں جانتا ہو سکتا آپ اس کا جواب نہ دینا پسند کریں جیسے دیکھیں ہم موزارٹ کی بات کرتے ہیں اسرائیل نے اپنے حساب سے چیزوں کو تائے کیا اور ایک زمانہ تھا جب اسرائیل نے کئی سارے ایسے اس طرح کے کوبرٹ آپریشنز کو انجام دیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو اس طرح کے باتوں کے بارے میں واقعے میں ویچار کرنا چاہیے میں ویچاریک اس طرح پر کہہ رہا ہوں کیا ویچار کرنا چاہیے کیا ہماری سینہ کی ٹکڑی جو کی واقعے میں اس طرح کے آپریشنز کو انجام دینے میں بہت سکشم ہے اس کا ایک ہمیں استعمال کرنا چاہیے کیا ویچاریک اس طرح پر آپ اس پر سہمت ہے ویچاریک درشتی سے اس بات سے میں سہمت ہوں اپنے دیش کی انٹرسٹ کے لیے دیش کی سرکشہ کے لیے اور ایسے لوگ جو دینوں نے دیش کے پرتی اس پرکار کا جو ہے بہت ہی اس کو مجھے مالوں نے کیا اس کری سب استعمال کیا جائے ایسا وہ کیا ہو ایسے لوگوں کے پرتی میں ویچاریک روپ سے اس بات سے میں سہمت ہوں اس پرکار کا کوورٹ اوپریشن ہو سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سبھی دیش کی ہر ایک دیش کی جو ایجینچیزیں جو سکشم ہیں جو مجھوط ہیں جو کر سکتی ہیں وہ کرتی ہیں ایسا وہ تو دارنا ہے ہمارے یہاں بار بار یہ کہا گیا پچھلے دس سال میں اگر ہم یو پی اے کے کارکال کو دیکھیں تو چاہے پاکستان سمندھت نیتیوں کی بات کریں یا چین سمندھت نیتیوں کی بات کریں ایک آبھاو دکھا نیتر تکہ کیا وہ آبھاو اب آپ کو آنے والے دنوں میں کسی بھی طریقے سے پورا ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہر دیش کی ایک استطیق ہوتی ہے جہاں نہ تو آپ اپنے پروڑوسیوں کو بدل سکتے ہیں اور نیتیوں میں بہت زیادہ فیر بدل بھی نہیں کر سکتے ہیں کیا یہ ویوشتہ والی استطیق ہماری کبھی بن سکتی ہے جو استطیق ہماری پہلے تھی اور جو یو پی اے کے دوران رہی نشی پروف سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ بدل آئے گا جب دیش مضبوط بنتا ہے ہمارے پروڑوسی بھی ہمارا سمبان کرنے شروع کرتے ہیں بات چین کی ہو بنگلہ دیش کی ہو پاکستان کی ہو سری لنکا کی ہو اب آگے آنے والے دیو میں دنوں میں دیکھوں گئی کہ ان میں کافی چینج آئے گے کافی پروردن آئے گا ہم لوگ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی باتیں کرتے ہیں 2008 سے لے کر کے 2008 میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش پرکار سے اس دیش میں آرہے ہیں اسی جی ورچوال ایکسٹرنل ایکریشن یہ تو بیدیشی آکرمن ہے اس دیش کے اوپر لیکن ہم لوگوں نے کچھ کیا نہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کچھ کیا نہیں ان کو باہر جاننے کے لیے کچھ کیا نہیں چین کے بارے میں جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں ہم لوگوں میں جس طرح کا ان لوگوں میں اس پرکار کی اپنی اس کی کیا کمجوری تھی اور پاکستان کے بارے میں جیتنا کم بولیں جائے اتنا اچھا ہے آپ نے ہوم گرون ٹیوریزم کی بات کی جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دیش میں انڈین مجاہدین سیمی یہ سب تمام سگھٹھن جو سکری ہیں جس طرح سے ان سے نپٹنے کا کیا راستہ واقعی میں ہمارے دیش میں ہے یا پھر ہم یہ مانیں کہ دراصل ایک السمک سماج کو جو ایک ارسرکشہ کا بھاؤ لگاتار گہناتا جا رہا ہے یہ اسی کا ایک طرح سے پرکٹی کر رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس پر پولیسیا کاروائی سے آپ سکتی سے سن نپٹ سکتے ہیں میرا ایسا ماننا ہے یہ جو آتنکوات کی جو سمشتہ ہے یہ کیون ماتر پولیس کی سمشتہ نہیں ہے اس کے پیچھے بہت کارن ہے یہ کارن جیسے آپ بتا رہے ہیں ہمارے دربھاگش ہے اس دیس کے اندر ڈیوائیڈن رول کی جو پولیسی آج بھی چلتے رہے ہیں وہ جو ووٹ بینگ پولیٹس کے کہہ لیجے کچھ بھی کہہ لیجی جب ہم لوگ یہ بولتے ہیں یہ میجورٹی ہے یہ مائنریٹی ہے اس طرح کا جو ہم لوگ جو فرق کرتے رہے لوگوں کے بیچ میں جب تک ہم لوگوں کو اپنے بچپن سے لے کر کے ان کی شکشہ اس طرح سے سوٹے اسکول سے لے کر کے اب بھارتے تو بھارتی ہے وہ دھرام اور اس کا مت کچھ بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے ہندو ہو سکتا ہے یہ اگر ہم یہ باتیں ہم سلسے پڑھائیں ایک دن بر بار ہماری شکشہ کے اندر یہ تھوڑا سا بدل کرنے کی ضرورت ہے نمبر دو بات جب ہم جو ہے اس کی بات جب ٹیڑڑیوں کی باتیں کرتے ہیں آج ہمارے دیس میں پیچھے جو دہاڑ رہے ہیں کچھ دلوں میں میں تو آپ کو نام نہیں بتانا چاہتا ہوں اسٹیٹ کے بعد مجھے معلوم ہے ایک پولیس کمیشنر کی بدلی کیوال اس لیے ہوئی کہ جب وہ ایک آتنک وادی گھٹنا وہاں گھڑی اور ایک پٹی کندر سماج کے لوگوں کو بھلا کر کلائے وہاں کے مکہ منتر نے ان کو بھلا کر بولا یا تو اس کو بند کرو نہیں تو تمہاری چھوٹی ہو جائے گی اس نے نہیں مانا اور تین نین کندر سماج کی بدلی ہوگی تو جب تک ہم لوگ جو ہیں ٹیروریسٹ کوئی بھی ہو اس کا دھرم اور جاتی اور سماج سے کوئی سمجھ نہیں ٹیروریسٹ ٹیروریسٹ ہے آتنک وادی آتنک وادی کریمیل کریمیل ہے اس بھاونہ سے ہم دن تک لوگ کام نہیں کرے گی ہمارے آپ دیکھو دنیا کے اندر ساری دنیا کے اندر دیکھو ٹیروریسٹ ہم لوگ ساری دنیا کے اندر نئے نئے کانون بنتے چلے گئے ٹیروریسٹ کے بارے آتنک وادی کھلاب بنتے چلے گئے ہمارے دیش میں پہلے تاڑا آیا تاڑا کو ختم کر دیا سے کھلاب بطا لوگ میشید ہوا پھر پوٹا آیا پوٹا کک ہو گیا ہم لوگ نے کیا کیا 1967 کانون UAPA کے اندر صدار کر رہے ہیں ہم لوگ تو ہماری سوچ کتینا دکھیل اسی ہے ہماری سوچ